سر رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتہ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لیے باشاہ جذبات شہریار آفریدی صاحب کو چیئرمن کشمیر کمیٹی منتخب کر لیا میرا خیال ہے یہ خبر ہندوستان بھر کے باسیوں کے لیے خصوصاً مودی مراج کے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث ہوگی اور اب ان کی خیر نہیں تنہ تنہا امید کی جا رہی ہے کہ شہریار گریٹ آفریدی صاحب کشمیر کو آزاد کرا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم ایم اے نے اس انتخاب کی مخالفت فرمائی ووک آؤٹ فرمایا تاہم نقار خانے میں تو تھی کہ آواز کبھی پہلے کسی نے سنی ہے نہ کبھی آگے کس سنے گا اپوزیشن کا کہنا تھا کہ کسی سینئر رکن کو یہ احدہ دیا جائے تاہم قرآ افال جو ہے وہ شہریار گریٹ آفریدی صاحب کے نام پر نکلا وہ فخر امام صاحب کی جگہ جو ماشاءاللہ کافی سینئر رکن تھے ان کی جگہ وہ عہدہ سنبھا لیں گے چیئرمن کشمیر کمیٹی کا یہ بتاتا چلوں کہ موصوف پہلے ہی ایک مسند وزارت پر متمکن ہے شہریار آفریدی صاحب کا انتخاب امید کی جا رہی ہے کہ اب کشمیر آزاد اگر نہیں بھی ہوا تو بھی موڈی کو جتنی للکار سننی پڑے گی جتنی تبروازی اس پر ہوگی موڈی نے اپنی پیدائش سے آج تک اتنی کم از کم سخت باتیں تو نہیں سنی ہوں گی جتنی چہتاؤنی ان کو اکیلے تنہ تنہ میرے منسٹر صاحب شہریار آفریدی صاحب دے ڈالیں گے سر سینئر رکن کے تقروری پر یا انتخاب پر زور دیا حکومت نے تاہم سینئورٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آئی اور ان کے نام پر یہ قرائفال نکلا کچھ تفسرہ اگر آپ فرمائیں شکریہ جناب صدیقی صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سینئر رہنما کرتا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ملانا فضل الرمان صاحب بہت ہی سینئر رہنما تھے اور ان کو کتنی دفعہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن بنایا گیا اور پھر یہ بھی آپ نے ریزلٹ بھی دیکھا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کشمیر کمیٹی کا کو ایک میں کہتا ہوں کہ کشمیر پر کیا کام ہونا تھا لیکن جس کا نام شہری یار افریدی ہے شاید آپ اس سے اچھی طرح صدیقی صاحب واقف نہیں ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نارکوٹیکس میں جب تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رات کو نکل پڑتے تھے اسلام آباد کی گلیوں میں اور آپ جس طرح اور سینئر جونئر کے بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو اور میں سپیرٹ ہو تو یقینی طور پر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں باقی تو آپ نے خود ہی بہت ساری باتیں بتا دیئیں کہ بہت ساری پہلے جہاں تک آپ نے کشمیر ازاد کرنے کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کیس کس طرح یو این او اٹھایا وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو پرائیم منسٹر او پاکستان کی سپیچ تھی اور یقینی سپارتی سطح پر جس طرح مبودی کو اگر اس سپیچ کے گر جائیں گے تو میرے خیال ہے کہ ہمارے رہنماوں کو چاند ماری کا موقع فرام ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ناراض کروں تاہم آپ کی خدمت میں ایک بات گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا آپ نے مجھ پر یہ الزام آیت کیا کہ میں شہریہ آر افریدی کو نہیں جانتا میں سر میں نے اکیلے ان کے خلاف جتنے پروریم کیے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے میں کہتا ہوں کہ شہر اور دوسری بات میں نہیں ان کا نام رکھا ہے میں ہی یہ ہوں جس نے ان کا نام وزیر ہوای فائرنگ رکھا ہے وہ صرف مو کے مجاہد ہیں یہ بات میں وہ بددماگ آدمی ہوں جو آن ایر پانچ لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے اور اگلے پندرہ لاکھ دفعہ بھی آپ کو یہ بات سننی ہوگی آپ میرے لئے قابل احترام ہیں میں آپ سے خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں ہے میں صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کروں آپ نے تشبیح دی رات میں نکلنے سر رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتہ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لئے لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا امریش پوری کو اس نے ٹانگ دیا تھا یہ وہ امیتہ بچنے جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا